راجدانی دہرادون میں لگتاہ ڈینگو کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جس کو لے کر کونگریس پردیش عدیقص کرن مہارا نے سوال اٹھائیں ان کا کہنا ہے کہ راجدانی دہرادون اسمال سٹی نہیں بلکہ ڈینگو سٹی ہو گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار کی لاپروائی کی وجہ سے لگتاہ ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے مگر سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے بھاچپا کے پردیش پر وقتہ وپن کہتھولا نے کرن مہارا کے بیان پر پلٹ وار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کونگریس صرف کھوکلی بیان باجی کرتی ہے رہی بات ڈینگو کی سرکار ڈینگو کی روکتھام کے لیے کام کر رہی ہے بہتادی کے پردیش میں ڈینگو مریضوں کی سنکھیا 1100 کے پار پہنچ گئی ہے جبکہ موت کا اکڑا تیرہ ہو گیا ہے سب سے زیادہ ماملی دہرہ دون میں مل رہے ہیں یہ پرتیق ورس ہونے والی بیماری ہے لیکن سرکار کی کوئی تیاری نہیں ہے آپ دون ہسپیٹل میں چلے جائیے سیمپل لینے کے لیے کیولے ایک کھڑ کیے ہیں لائن لگی ہوئے سڑکوں تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں کوئی بیوستہ نہیں ہے 900 سے زیادہ کیسز اکیلے دہرہ دون میں ہیں اور اس کا کارانی اسپانٹ سیٹی کے لیے جو خود خاد ہوئی ہے جو کھو جو کھو گھڑے کر دیا ہے پانی جمع ہو رہا اسے ڈینگو انہیں مہاماری کا روپیا ہے پورے پردیش میں 1100 سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں اور مرتیو کے آکڑے بھارہ آئے ہیں جو سرکاری آکڑے ہیں پرائیویٹ اسپتالوں کے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ میرے خود خود آگڑا اور بڑھ سکتا ہے پہلے کانگریس کے ادھیاکس جو ہے اپنی سوکارتہ اپنی پارٹی کے اندر موسیقی 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 ملی تھی اتراخن کی شہروں میں آلگ آلگ کھیل کا ایوجن کیا جائے گا تو اس کے درستے کے تین کھیل جو چینیت ہوئے ہیں ابھی تک جو فائنل ہوئے ہیں اس میں ایک تو یوگاسن ہے ملکھم ہے اور کراٹے ہیں اتراخن میں بی جے پی باگیشوڑ اپ چناؤ جیتنے کے بعد اس ساہک کے ساتھ لوگ سبا چناؤ کی تیاریوں میں جڑ گئی ہے بہنس پر پردیر شاڈکس نے کہا کہ تیہری لوگ سبا اسطر کی بیٹھک ہوگی اس بیٹھک میں کے اندریہ مندرے دھروندر پردہان بھی موجود رہیں گے ان کی طرف سے بھی کچھ دشا نردیس اور سجاو پارٹی کاریکرتاؤں کو دیے جائیں گے بہنس پر پردیر شاڈکس نے کہا کہ لوگ سبا اسطر کی اس بیٹھک کے ساتھ ساتھ سیوہ پکواری کے کاریکرم بھی آئی جیت کیا جائیں گے تاکہ عام جنتہ سے پارٹی کا جڑاؤ بنا رہے دیکھیں بھار جنتہ پارٹ ایک کاریکن کے بعد دوسرے کاریکن کی تیاری میں لگ جاتی ہے اور کل سے ہماری لوگ سبا اسطریا بیٹھکیں ہیں سیوہ پکواری کاریکرم کی دشتکت ساتھ ساتھ نگر پنچائد نگر پالک اور لوگ سبا چناؤں کی دشت سے آگامی مہام چلنے مارے کاریکرم کا سوروک اسے تیہ کریں گے کل پراتہ ساڑھے نو بجے پہلے لوگ سبا کے سانسد ہمارے جو راہ سبا کے سانسد جنہوں جو جلے ایڈوٹ کیا ہے اس جلے کے سانسد ہمارے پردیس کے لوگ سبا کے پدادیکاری جو اس لوگ سبا رہتے ہیں اور سارے ویدھائکوں کی بیٹھک ہماری کل سے رہے گی اور پوری لوگ سبا کے منڈلوں کے ادھرک منڈلوں کے مہامنطری ہیں نشے کی خلاب پولیس کو بڑی سپلتا ملی ہے کارٹ گودام پولیس اور ایسو جی ٹیم نے 20 لاکھ کی 115 گرام سمک کے ساتھ دو تسکروں کو گرفتار کیا ہے ایس ایس پی پنکج بھٹ نے بتایا کہ پکڑے گئے دونوں تسکر ادھم سنگھ نگر میں کچھا کے رہنے والے ہیں جو کہ کچھا سے اسمیں گلا کر حالدوانی اور پہاڑوں میں سپلائی کرتے تھے تسکروں سے پولیس نے ایک تمنچہ اور تین کارٹوس بھی برامت کیے ہیں ساتھی تسکری میں استعمال کی جا رہی موٹر سائیکل بھی پولیس نے سیج کی ہے دوران گولا پول کے پاس کورپو جاتیوی روڈ میں بائک میں دو رکھتی تھے ان کو روکا گیا جو میں باگنے کا پریاس کیا تو ایسو جی اور کارٹوس بھٹ نے ان کو گرفتار کیا ان میں ساویج سمیر اس کے پاس سے آپ کا 101 گرام سمیک برامت ہوئی ہے اور دوسرا سلیم تھا اس سے تیرہ دسنگو اور چار گرام اس میں برامت ہوئی ہے اس میں ساویج کے قلاب پہلے بھی کارگو دام اور امرانی دانی میں ردربور میں انٹی پیس کے موقع میں ہیں یہ درہو پہ رہنے والے ہیں دونوں اور ان کے دور پوستاج میں بتایا گیا کہ یہ فرموت سے جو شیمٹ آپدہ پر ایک وار پھر سیاسی گھماسان دیکھنے کو مل رہا ہے استانیہ ویدھائے کے راجیندر بھنڈاری نے سرکار پر گم بھی را روپ لگے ہیں استانیہ ویدھائے کے راجیندر بھنڈاری نے کہا کہ جو شیمٹ آپدہ کو کئی مہنے بیٹھ گئے لیکن لوگوں کے سمجھچاؤں کا ابھی تک سمادہ نہیں ہو پایا ہے انہوں نے کہا کہ چار سو سے زیادہ پریواروں کو آپدہ پر بھاویتوں کے روپ میں چنہیت کیا گیا ہے لیکن ابھی تک کیولہ اسی پریواروں کو ہی مواؤزہ دیا گیا ہے جو شیمٹ کے اندر پچھلے چار مہینے سے بھاری آپدہ آئی ہوئی ہے سرکار بادے اور باتیں بہت بڑی بڑی کرتی ہے سپنے بھی بہت دکھاتی ہے اور انتو دھرہ تل پہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے کیول 82 پریواروں کو مواؤزہ دیا گیا ہے اور چار سو سے اوپر پریوار جو ہے نامانکیت ہے ریخانکیت ہے آئیڈنٹیفائے ہیں ان کو آج تک مواؤزہ نہیں مل پایا اور یہ بہانہ لگایا جا رہا ہے کہ سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے اب حقیقت کیا ہے یہ تو سرکار جانے ہری دیوار کے روڑی بیلوالا میں ٹھیلی پر کارے کرنے والی یوک کننو کے سر میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی موقع پر پہنچے سسپ نے بتایا کہ مکہ آروپی ہرشتر چڑھا کو پولیس نے حراست میں لیا ہے اس کے ساتھ دونیا حملہ بر بھی بتایا جا رہے ہیں اس سے پوچھ تارچ کی جا رہی ہے ہرشتر چڑھ تارچ کی جا رہے ہیں ہاتھی پل پر پر ساڑھے پانچ پونے چھے کے بیچ میں سوچنا ہے تھی کہ یوک کو گولی مار دی گئی ہے جس پر تتکال پولیس ٹیم پہنچی تھی یوک کے شناک جو ہے کرن اور کننو کے جو کنخل کا نباسی ہے قریب 20 سال اس کی عمر ہے اور اس کے بعد اس کی موقع پر مرتی ہو گئی تھی چونکہ موقع پر جو پوچھتاچ کی گئی پولیس دورہ تتکال گھٹنا سپلا سینیہ دکھاری بھی پہنچے جانکاری ملی کہ یوک اور دو ان یوک تھے ایک کے دورہ فائر کیا کہ دو اور یوک تھے جو ساتھ میں بھاگے وہاں سے لگتار ہماری ٹیمیں جیسی اس پات پر ملی سی 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 ٹی بھی فوٹیج ان پوچھتاچ کے عدھار پر ٹیم لگائی گئی تھی اور ٹیم کو ابھی اس میں جو ایک حملہ بار مین تھا جس کا نام ہے حرشت اور چڑھا اس کو ابھی پولیس نحراست ملیا اس سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ایوان اترہ کنڈ بولیٹن میں فیلال اتنا ہے آپ دیکھتے رہے ایوان ٹی وی نمازکال